نمازکار آپ دیکھ رہے آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں انجنہ اومکشہ پیوکے میں آکروش چین پاک کے اوڑے ہوش اس زہریلی جگل بندی کے خلاف پیوکے تال ٹھوک کر کھڑا ہو گیا ہے پیوکے کی راجدانی مزفر آباد میں لوگ چین کے خلاف سڑکوں پر اترے انہیں آکروش اس بات کا ہے کہ چین ڈیم بنا کر نیلم اور جھیلم ندیوں کے پانی سے لوگوں کو ونچت کر رہا ہے یہ تصویریں عمران جنپنگ کی ناپاگ دوستی کی پول کھول رہی یہ تصویریں چین کی وستاروادی نیتیوں سے آجز ایک سماج کی ویتھا سنا رہی یہ تصویریں پاکستان ادھیکرد کشمیر کی راجدانی مزفر آباد سے ہیں پاکستان نے اس علاقے کو مانو بیچ دیا ہے خریدنے والے چین نے انہیں اس قدر کچلا ہے کہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں بجھے اس لیے راستوں پر نکل پڑے ویروت پردرشن کی سندیش ساف ہے کہ پیوکے اب چپ نہیں بیٹھے گا وہ عرصے سے اُبال رہا ہے اب لعوہ اُگلے گا پیوکے میں کشمیری عوام نے مچایا کوہرام اساک روش سے بچ نہیں سکتے جنپنگ عمران پیوکے کو نہیں چاہیے چینی ڈیم ریل سڑکیں ائر بیس خوبصورت پیوکے میں دو ندیاں بہتی ہیں نیلم اور چھیلام دونوں میں یہاں کی لوگوں کی چان بستی ہے کیونکہ دونوں کی وجہ سے یہاں کی اکنومی چلتی ہے صدیوں سے کھیتی باڑی کھانے پینے کا مکمل انتظام کرتی رہی ہیں نیلم اور چھیلام اور انہی ندیوں پر چین نے ٹالا ہے ٹاکا وہ ایسے کہ چین ان دونوں ندیوں پر بڑے ڈیم بنا رہا ہے پاکستان سے گرین سنگنل ملنے کے بعد چین کی کمپنی ان ڈیم کا نرمان کر رہی ہے پیوکے میں پٹن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور کوہالا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے دونوں میں سہمتی بنی تھی ٹیل کے پتابیق دو ہزار چھبیس تک ڈیم کو تیار کرنے کی یوجنا ہے لیکن اس سے پہلے ہی پیوکے میں ودروہ شروع ہو گیا ہے اور چائنہ اتنا پیسہ جو لگا رہا ہے وہاں پہ گیارہ سو میگا وارٹ کا جو ایک ایک پلانٹ لگا رہے ہیں وہ پاور پلانٹ تو اس کے اس کو پیسوں کو کون ادا کرے گا پیوکے کے غریب لوگ ہمارے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں ہیں ہم یہ بجلی کے اتنے کہاں سے افورڈ کریں گے تو یہ ہمارے نیچرل رسورسز کی جو پلندر ہو رہی ہے سی پی کے بہانے سے تو اس کی ہم سخت مخالفت کرتے ہیں یوں تو چین کے ون بیلٹ ون روڈ انیسیٹیو کے تحت پیوکے سے جو سڑک گزری اس سے بھی وہاں بہت بڑا پراکرتک نقصان ہوا پیڑ کٹے جنگل اجڑے اس کے بعد چین نے ائر بیس بھی بنا ڈالا اور جب ڈیم بنانے لگا تو کوہرام مچ گیا کیونکہ لوگوں کوئی ندیوں کا پانی نصیب نہیں ہو رہا کھیت کھلیان بنظر ہونے لگے ہیں پینے تک کے لیے پانی کے لالے پڑنے لگے ہیں ایسے میں لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ایسے وکاس کو لے کر کیا کریں گے چاٹیں گے خاص کر تب جب ڈیم سے اتبن ہونے والی بجلی کا مزہ پاکستان اور جین لیں گے تو پیوکے ان کے مزے کی سزا کیوں پھٹے ہیں عفت کرتے ہیں اس وقت چھ ہزار چائنیز جو ملٹری کے انجینئرز ہیں وہ سی پیک کے بہانے سے آکے پیو جے کے میں بیٹھ گئیں اور ان کا جو ہے کہ کون ان کا کرے گا خرچہ اٹھائے گا ان کا کس طرح سے ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے چین کے پٹھو پاکستان کے حکمران اپنی عوام کے تو ہینے کشمیری کی بات کرتے ہیں عمران نے آج بھی پاکستان کی آزادی دیوس پر کشمیر راگلا پا کشمیر میں جو ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں جو ہمارے بچے ہیں ہم سب کو آج پاکستان کی طرف سے میں ان سب کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سارا ملک آپ کے سامنے کھڑا ہے کوئی پوچھے عمران سے کشمیر بولتے بولتے کیا پورا پاکستان بیچ کر ہی دملوگے پیوکے میں جو ہو رہا ہے وہ آنکھیں نہیں کھول رہا خیر آگ میں گھی پڑ چکا ہے لپٹیں اٹھیں گی تیز ہوں گی ویسے یہ پہلا موقع نہیں ہے جب پیوکے نے عمران اور جنپنگ کی حکومتوں کے خلاف حلہ بولا ہے سمجھ سمجھ پر لوگ سڑکوں پر آتی رہی ہیں آوازیں اٹھتی رہی ہیں لیکن دونوں حکومتیں کان میں تیل ڈال کر بیٹھی ہیں دونوں کا ہتھ جو ساتھا ہے چین چائنا پاکستان اکنومک کوریڈر کے تہت سینٹرل ایشیا اور یورپ کے مارکٹس پہنچنے کے لیے پاکستان کو رنڈ میں ڈوبو کر اپنا ایک گنام دیش بنایا جا رہا ہے مزافر آباد میں بھی اگر دیکھیں جو کل پروٹیسٹ ہوئے ہیں جھیلم ندی پر وہ تین ایسے ڈیمز بنا رہا ہے جو جھیلم ندی پر سیپیک کے تھروں بن رہے ہیں ایک آپ کا کوہالا پہ پروجیکٹ ہے ایک آزاد پٹن میں ہے اور ایک اروٹ پہ بھی آزاد پٹن والا جو پروڈیکٹ ہے اس میں نبے میٹر ہائی کا ڈیم بنے گا جس میں 3.8 سکوئر کلومیٹر کا پانی کا ریزروائر بھی بنے گا پہلی بات تو جو پانی ہے وہاں پہ وہ پانی کی کلت ہو رہی ہے لوکلز کے لیے ڈیم کی وجہ سے جو نیلم ریبر ہے جس کو ہم کشنگنگا ریبر کہتے ہیں انڈیا میں نیلم ریبر جو ہے وہ ایک لالے کی طرح ہو گئی ہے اور لوگوں کے پاس جو روزمرہ زندگی کے لیے جو پانی کی ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ چائنیز اپنے ہی لیبر کو استعمال کر رہے ہیں لوکل لیبر کو کوئی ایمپلائمنٹ نہیں مل رہی ہے وہ اپنے لیبر سے ہی کام کرا رہے ہیں اور ان کی جو لیبر ہوئے وہ بہت ایروگنٹ اور بہت ہی ایگریسیو لیبر ہے وہاں بے چین وہ پھشمہ سر ہے جو جس کے سر پر ہاتھ رکھے گا اسی کو پھشم کر دے گا ابھی آوازیں پیوکے سے اٹھی ہیں کل خود پاکستان سے اٹھیں گی کرز جو لیا ہے پاکستان نے عوام کے لیے مرض کیسے نہیں ہوگا ویسے چین ڈیم والے ساجش اپنے ہر پڑوسی کے خلاف ہتھیار کے روپ میں کر رہا ہے ٹپت میں بھی وہ گیارہ ڈیم بنا رہا ہے تاکہ مرضی کے حساب سے بھارت میں پانی چھوڑ کر پرلے مچائے اور مرضی سے پانی روک کر سوکھا چائنہ اس کو برمپترہ پہ ڈیم بنانے کے ایشو کو پولیٹیکل ہتھیار کی طرح استعمال کرے گا لڑائی کے سمیہ اور شانتی کے سمیہ میں وہ ہندوستان کو ایریٹیٹ کرنے کی کوشش تک کرے گا تباہ کرنے کی کوشش کرے گا گصہ کرنے کی کوشش کرے گا اور تاکہ ہندوستان ڈیفنسیو موڈ میں آئے ویسے یہ حدی ہے پیوکے کو ویل مارگ اور سڑک مارگ کا سپنا دکھاتے دکھاتے ان کے چھوٹے چھوٹے کھاپ تک لوٹ لے گیا چین جن تھالیوں میں کھاتا ہے چین وہیں اسی میں چھیت کر جاتا ہے پاکستان کے کبجول کشپیر میں چینی کمپنیوں کے بڑھتے پرواہو کی وجہ سے لوگوں میں ویدرہو کے سور اٹھیں لگے ہیں چینی سینہ کی شوشن اور دمنکاری نیتی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں جانکار مانتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان کے کبجول کشمیر پاکستان اور چین کے لیے ایک بڑا سردت بننے والا ہے منجدنیگی دلی آز تک اسے ہی کہتے ہیں چور چوری سے جائے ہیرا فیری سے نہیں عمران سے اپنا گھر تو سنبھل نہیں رہا کشمیر پر نظر گڑھائے بیٹھے خیر نظر بھارت نے بھی گڑھایا ہے پاکستان کے دوست اپنے دشمن نمبر ون چین پر بھائیو سینہ اور تھل سینہ کے بعد اب نو سینہ نے بھی خود کو ڈرون سے لیس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تاکہ جل میں چین کے کسی چھل میں آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ لیسی پر چین کی ناک میں دم کر رکھا ہے ہیرون ڈرون چین کی گھسپیٹ کی ہر ساجش کو ناکام کر رہا ہے ہیرون ڈرون لیکن ساگر کی لہروں پر بھی چوری چوری چپکے چپکے ساجشیں رستا ہے چین یوں تو انڈو پیسیفک میں بھارت کے یوتپوت اس کو قرارہ جواب دیتے ہیں ایسا جواب کہ امریکہ بھی بھارت کے نیوی کا فین ہو گیا ہے اسے اور زیادہ سجکت سابدھان منائیں گے نئے ڈرون بھارت کے نو سینہ کے لیے دس نئے ڈرون کی منظوری بھارت کے یوتپوتوں پر تینات ہوں گے نئے ڈرون سمودر میں چین کی ساجش پر رکھیں گے نظر اثر یہ کہ ساؤچ چائنہ سی میں کبجہ کرنے کے منشا پال رکھے چین کو ہند مہا ساغر کی راستے کھلا کھیل کھیلنے کا سپنا خلاس ہو جائے گا ایک تو چین ساؤچ چائنہ سی سے دنیا کے بیعاپار کو تھپ کرنا چاہتا ہے دوسرے انڈو فیسیفک میں بھی گھسپیٹ کرتا رہتا ہے جب تک دوستی تھی بھارت نے اس کے مکت بیعاپار کو زیادہ نہ روکا نہ ٹوکا لیکن اب اور نہیں موسیقی ڈیفنس مینسٹری نے جیسے ہی تینوں سیناؤں کے لیے ڈرون کھریدنے کی منظوری دی نو سینہ نے انہیں اپنے بیڑے میں شامل کرنے کی تیاری شروع کر دی فاسٹ ٹریک پرکریہ کے تحت دس ڈرون آئیں گے انہیں سہیادری اور شیوالک جیسے یو دپوتوں پر تینات کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ نو سینہ امریکہ سے سری گارچن ڈرون بھی بھنگانے کی پرکریہ شروع کر چکی ہے بہت سارے جو کام آج کے تاریخ میں جو مانڈ ایروپلین کرتے ہیں وہ ڈرون کرنے میں سکشم ہو گیا ہے اور بارتیہ نو سینہ اس کو پروو کر چکا ہے دس ڈرون خرید کر کے انڈین اوشن ریجن میں وہ بھی کسی وارشپ سے ٹیک آف کر کے اسی وارشپ میں لانڈ کر کے چاروں طرف نگرانی رکھنے میں ڈرون سے سکشم کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے ظاہر ہے بھارت نے چین کے خطرے کو اچھی طرح بھاپا ہے بھارت جانتا ہے کہ آگے بھی نگاہیں صرف پاکستان پر ہی نہیں ڈرینگن پر بھی رکھنی ہوں گی اسی لیے تینوں سینہوں کے لیے دھڑا دھڑ انتظام کیے جا رہے ہیں سمدری سرحد پر چینی سینہ کی بڑتی گتی بھیتی پر نظر رکھنے کے لیے اب بھارت نو سینہ آپ آتکالین خرید کے تحت ڈرون خریدنے جا رہی ہے یہ ڈرون ہند مہا ساگر میں چینی سینہ کی گتی بھیتی پر سیدھ ہی نظر رکھیں گے اس سے پہلے نو سینہ کے مک ٹونٹی نائن کے للاکو بیمانوں کو بھی چین سہت پر تینات کیا گیا تھا مطلب صاف ہے تینوں سینائیں زمین آسمان اور سمندر ہر مورچے پر مل کر چین سے مقابلے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں کیمرمن انیل جائسوال کے ساتھ منجید نیگی ڈلی آز تک 15 اگرس کے پہلے راشترپتی نے اپنے بھاشر میں کیا تمام باتیں کہی ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں راشتر کے نام سمبودھن میں بینا نام لیے چین کو سخت سندیش دیا ہے دشمن کو معقول جواب دینے میں دیش سکشم ہے گلوان کے شہیدوں پر دیش کو گرب ہے یہ راشترپتی کا سمبودھن سوطنطہ دیوست کی پور سندھیا پر اور اس میں بینا نام لیے ایک سخت سندیش ان پڑوسی ملکوں کو جو نظر اٹھانے کی ہماقت کرتے ہیں پڑوسی دیش نے وستاروادی نیتی دکھائی ہے آپ کو یاد ہوگا سردار منتری نے پہلے اسی طرح سے اسی انداز میں اپنی باتیں کہی تھی راج راشترپتی کے اس سمبودھن میں بھی یہی کہا گیا ہے دشمن کو معقول جواب دینے میں بھارت سکشم ہے گلوان کے شہیدوں پر دیش کو گرب ہے تو چین کی کہیں بھی چلنے والی نہیں ہے پچھلے کچھ دنوں سے وہ چین کی بانسی بجا رہا تھا کیونکہ ٹرمپ چناؤں میں ویسٹ ہونے کی وجہ سے برسناک کم کر چکے تھے لیکن امریکی سینٹ میں ڈیموکراد اور ریپبلکن دونوں پارٹیوں نے مل کر پرستاو پیش کیا ہے اس میں چین کی نندہ ہے اسے وشو ویرادری کے لیے خطرہ بھی بتایا گیا ہے یعنی چین کو امریکہ چین سے بیٹھنے نہیں دے گا چاہے بہاں چناؤں ہی کیوں نہ ہو بھروسی کو پردان منتری نارندر موڈی سے لے کر رکشہ منتری تک نے پڑھایا سترتیاں آ رہی ہیں منوبل پڑھائی رکھنے کی ضرورت بھی ہے تو ایک خبر دور امریکہ سے آئی ہے جو بھارتی فوج اس کے جذبے اس کے ہمت اس کی طاقت کو سلام کرنے جیسی ہے جس شدت سے سینہ نے چین میں رونا مچایا ہے اسے امریکی سینٹ نے سلام دی جائے اور چین کے لیے بھیجا ہے نندہ اور بھرتسنہ کے پوری کھیب امریکی سینٹ میں ایک پرستاؤ پیش کیا گیا ہے اس پرستاؤ میں چینی فوج کی آکرامک نیتیوں اور لائن آف ایکچول کنٹرول کی یا تھا ستی بدلنے کی ساجش کے لیے چین کی گھور نندہ کی گئی ہے ریپبلکن پارٹی کے سینٹر جون کارنیم اور ڈیموکریٹ مارک وارنر نے مل کر یہ پرستاؤ پیش کیا ہے اس پرستاؤ میں کہا گیا ہے ہم چین اور اس کی فوج کی نندہ کرتے ہیں جو لیسی پر یتھا ستی کو بدلنے میں لگی ہے ہم نندہ کرتے ہیں کہ چین پچھلے سمجھوتوں کی تہت لائن آف ایکچول کنٹرول کو ماننے سے انکار کر رہا ہے اس کو چین کے تازہ بیانوں کی روشنی میں دیکھیں چین دنیا میں جھنڈھوڑا پیٹ رہا ہے کہ سرحد پر تناب کم کرنے کے اپائے کیا جا رہے ہیں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے لیکن بڑی بڑی سیٹلائٹ سے نگرانی کر رہے دنیا کے سکشم دیش جانتے ہیں کہ چین چھوٹ بول رہا ہے ایک تم سفے چھوٹ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ بھارت 1962 والا بھارت نہیں ہے وہ پٹکتھائیں اسی سال کی طرح بون رہا ہے جو کی حالیا گھدی روچ چل رہا ہے اور جس طرح کا رکھ چین نے اپنایا ہے اس کی کافی نندہ کرتے ہوئے بھارت کا جو اس میں پردشن رہا ہے اس کی کافی سرانے روپ سے پشٹی کی ہے انہوں نے یہاں تک بھی بولا ہے کہ جو بھارت نے جو ان کا دور سنچار کا جو دھاچہ ہے جس کو ہم نے نکا رہا ہے جس کا ڈائریکٹ وہ بولنا چاہ رہے ہیں جو ایپس بین کیے ہیں ہوئے کی اگنز جو ایکشن لیا ہے اس کے بارے میں اس کی کافی سارانہ کی ہے امیرکی سینٹ نے بھارت کے ساتھ امیرکہ کی بڑھتی ساجداری کو سراحہ ہے جیموکریٹ اور ریپبلکن پارٹی دونوں ہی پارٹیوں کی طرف سے زورتار آوازیں اٹھی ہیں کہ بھارت کے ساتھ سین ساجداری کے علاوہ تقنیکی اور رنی تک ساجداری بڑھائی جانے کی ضرورت ہے سینٹر مارک وارنر نے کہا گلوان میں پندرہ جون کو بھارت اور چین کے سینکوں کے بیچ ہوئی چھڑپ میں 20 بھارت کے سینکوں کے شہید ہونے سے جو اسططی پیدا ہوئی ہے وہ بڑی چیتابنی ہے چیتابنی اس لیے بھی کہ بیوادیت علاقوں میں چین بھارت کو بھڑکا رہا ہے خود ٹرم اور ان کے سیکریٹری افل سٹیٹ مائک پومپیو بھی اس کی حمایت کرتے رہے امریکہ میں چناؤ آ رہا ہے وہ تھوڑے بیست ہوتے جا رہے ہیں لیکن چین پر چابو دونوں نے خوب چلایا ہے اس سے امریکہ ہی نہیں بھارت کا بھی ہیت ستا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے لیے یہ جو ایک ڈائریکٹ سپورٹ جو ایک سینٹ کے دوارہ ادھیہائی کے دوارہ کیا جا رہا ہے یہ کافی نرپیقش ہے ہم انکولتی طرح سے انبھاب کر رہے ہیں جس میں ہم شامل ہوئے ہیں وہ ایک بہت اچھی نیتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پورا کا دارمدار جو ہے وہ بھارت کی کوٹ نیٹی پر ہے اور بھارت کی سینہ پر ہے جس نے پیلے کے اگینسٹ اور چین کے اگینسٹ پندرہ جون کو موٹوڑ جواب دیا ایک طرف امریکہ نے چین کی بدنیت کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا ہے دوسری اور انڈو پیسیفک میں بھارت کے پراکرم کے بارے میں بھی بتایا ہے اس جلمارک کو دنیا کے لیے سرکشت رکھنے اور چین کی چالبازیوں کو چیک کرنے کے لیے امریکی سینیٹ نے نو سینہ کی تاریف کی ہے یعنی بھارت کے دوست امریکہ نے ایک ساتھ تینوں سینہوں کو سیلیوٹ بھیجا ہے امریکی سینیٹ میں یہ پرستاف پاس ہونے کے بعد یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ امریکہ چین کے مددے میں بھارت کے ساتھ ہے کچھ دن پہلے جب امریکہ کی نو سینہ ساؤ چائنہ سی سے واپس جا رہی تھی تو بھارتیہ مہا ساغر میں امریکی اور بھارتیہ نو سینہ نے ساتھ میں ایک ایک ایکسسائز کی تھی یہ سب دکھاتا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے بیچ دوستی بڑھ رہی ہے اور اس کے پیچھے یہی کارن ہے کہ کیسے چین کو پیچھے ڈھکے لا جا سکے ہم رکھ رہے سی کے ساتھ ایک بریک کے لئے فوراں لٹری آپ دیکھتے رہی آج تک نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی